موسیقی ناظرین اسلام علیکم فوٹیوی انتظامیہ اور سٹاف کی طرف سے آپ تمام کو عید الازحاب بہت بہت مبارک اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کی قربانی اور تقوی کو خبول کرے اور آپ کی اس خوشی میں قربہ اور مساکین بھی شامل رہیں اب بڑھتے ہیں سرکیوں کی جانب شہر میں عید الازحاب خوشی و خضو کے ساتھ منائی گئی عید گاہوں اور مساجد میں کثیر اجتماعات عیسار و قربانی کا جذبہ خیار کرنے علماء اور آئماء کی مسلمانوں کو تلقی حدرباہ شہر میں ہر طرف کچھرے کے انبار صفائی کے دعوے کھوک لے عید گاہ میرالم میں لمحے آخر تک صفائی شترنجیوں پر کندگی اور غلازت حدرباد کے بالاپور میں سلنڈر پھٹ پڑا مکان کی چھت اور دیوار منحتم ایک جوڑا شدید چھلز گیا حالت نازم ملک بھر میں عید الازحاب کا جوش و خروش شہر حدرباد میں عید الازحاب خوشی و خضوک کے ساتھ منائی جا رہی ہے عید گاہوں اور مساجد میں کثیر اشتماعات دیکھے گئے آئمہ اور علماء نے مسلمانوں کو عیسار و قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کی تلقین کی کھرلا کے سلام متاثرین کے علاوہ عالم اسلام اور مسلمانوں کی سلامتی کے لیے رکھت انگیز دعائیں کی گئیں شہر میں پولیس کی طرف سے غیر معاملی انتظامات کیے گئے تھے پیش ایک تفصیل ریپورٹ حالت رویہ میں جب دیکھا قلیل اللہ نے امتحاناً حکم قربانی دیا اللہ نے بولے ابراہیم انی از بہو کا مازہ ترہ بولے اسماعیل کیجئے جو ہے حکم قدا باپ بیٹے گھر سے نکلے امتحان کے واسطے سر بکف جاتے ہیں رب دو جہاں کے واسطے دیکھو دیکھو آ گیا میدان مذبح آ گیا ہاں وہ دیکھو باپ نے بیٹے کو قربان کر دیا باپ بیٹے کی حکایت قابل تقلید ہے سنت ابراہیم کیا ہے مومنوں کی عید ہے نماز عید الازحا کا سب سے بڑا اجتماع عیدگاہ میرالم پر دیکھا گیا ایک لاکھ سزایت فرزندان توحید نے خوشی و خضو کے ساتھ نماز عید ادا کی اللہ حالی اکبر اللہ حالی اکبر اللہ حالی اکبر اللہ حالی اکبر موسیقی 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 ہمیں عصار اور قربانی کا درس دیتی ہے سید احمد پاشا خادری نے اسلامی تعلیمات پر مضبوطی سے عمل کرنے کی تلقین کی میں تمام مسلمانوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ ایک تاریخی عید ہے ہماری جو اسلام کے سال کا آخری مہینہ ہے اور اس میں عیسیٰ اور خربانی کا درز دیا گیا سنت ابراہیمی کی صیرت ابراہیم علیہ السلام کو سامنے رکھ کر مسلمانوں کو تعلیم دی گئی کہ وہ ہر موقع پر اسلام کی راہ میں اسلام کی بخاہ اسلام کی ترقی کے لیے اپنے عیسیٰ اور خربانی کے جذبے کو فروغ کریں نوجوانوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے اسلامی تعلیمات کو اپنائیں اس پر عمل پیرا ہو جائیں اور اسلام کے لیے ہمارا جینا اسلام کے لیے مرنہ اسلام کے لیے اور برادران اسلام کی خدمت کے لیے ہے برحال میں مبارک بات پیش کرتا ہوں نقیب ملت بیرسٹرہ سعودین عیسیٰ صدرہ ملیس رکھے پارلیمنٹ وہ حبیب ملت جناب اکبر الدین عیسیٰ صدرہ مخنرہ ملیس اتحاد المسلمین کی جانب سے میں تمام عامیت المسلمین کو عید الزہا کی مبارک بات پیش کرتا ہوں توقع کرتا ہوں کہ آنے والا سال بھی ہمارے لیے کامیابیوں کا اور خوشیوں کا ہوگا اس موقع پر میں تمام عوام سے خودزرہ مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ملیس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے لیے دعا کریں نقیب ملت حبیب ملت کی صحت و سلامتی ان کی درازی عمر ان کی حفاظت کے لیے دعا کریں تمام مسلمانوں کی حفاظت کے لیے دعا کریں مجدد اقصاء کی عبادیابی کے لیے دعا کریں بابری مجدد کے اسی مقام پر تعمیر کے لیے دعا کریں اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالی حفظ و امان میں رکھیں ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دیے ظالموں کو مدہ چکایں مجدموں کی مدد کرمائیں اسلام کا بول پالا ہو کبر کا مقالا ہو اپنی دعاوں میں ان چیزوں کو یاد رکھیں خصوصا مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے پیدا ہونے کے لیے دعا کیجئے اور انشاءاللہ آئندہ سال تک ہم خوشحالی کا سال منائیں گے کامیابی کا سال منائیں گے اور خدم خدم پر ہمارے نوجوان کے مستقبل کو سوارنے کا سال منائیں گے شکریہ خدا حافظ سٹی کمیشنر پولیس انجینی کمار نے پولیس انتظامات کی راز نگرانے کی نماز کے بعد کمیشنر پولیس نے مسلمانوں کو عید کی مبارک بات دی انہوں نے کہا کہ پولیس کی طرح سے غیر معاملی انتظامات کیے گئے تھے اور عوام کا بھی غیر معاملی تاؤن شامل رہا کمیشنر پولیس نے کہا کہ ہیدراباد کی امام گنگا جمنی تہذیب کو برخرا رکھتے ہوئے ملجل کر عیدالعظہ منا رہے ہیں ہیدراباد سٹی پولیس کے طرف سے میں آپ سب کو عیدالعظہ کی مبارک بات پیش کرتا ہوں آج عید کے اس مبارک موقع پہ سٹی پولیس کے طرف سے ہر جگہ جو انتظامات کیے گئے اور اس کے بعد جو پبلک کوپریشن آپ لوگ سب مل کر جو سیلیبریٹ کیے عید اس کے لیے میں بہت خوشی کا اظہار کرتا ہوں آج یہاں میر عالم عیدگاہ میں لگ بھگ ایک لاکھ سے سوالاکھ لوگ آئے پریئر کیے دعا کیے اور ایسے موقع پہ ہمارے سٹی پولیس کے سبھی آفیسر لگ بھگ یہ گیارہ ہزار لوگ جو ہر جگہ چھوٹے بڑے مسجد میں پریئر پلیسز میں عیدگاہ میں آپ لوگوں کے سرویس کے لیے جو ڈیوٹی کیے اس میں ان لوگوں کے بہت خوشی ہوئی پورا بندوبست ہر جگہ بہت پیسفل رہا اس طریقے کے موقع میں جب ہم لوگ آج بکرید سیلیبریٹ کیے تو گنگا جمنا تہزیب کی جو اہمیت ہے اس کا احساس اور بھی زیادہ ہوا ہمارے سبھی مسلم بھائی ہندو بھائی سب مل کر اس مبارک فیسٹیبل کو سیلیبریٹ کیے عیدگاہ اجال شاہ سعید آباد میں ہزاروں مسلمانوں نے نماز عید ادا کی مولانا خالص صحف اللہ رحمانی نے خدبہ دیا مولانا محمد شرف الدین امران نوری نے امامت کی عیدگاہ اجال شاہ سعید آباد میں ہزاروں مسلمانوں نے نماز عید ادا کی مولانا خالص صحف اللہ رحمانی نے خدبہ دیا مولانا محمد شرف الدین امران نوری نے امامت کی رکنسملی ملک پیٹ احمد پلالا نے عیدگاہ اجال شاہ میں نماز عید ادا کی اور مسلمیوں کو بغلگیر ہو کر عید کی مبارک بات دی مجلی سے اتحاد المسلمین اور میری جانب سے ہندوستان کے تمام امت مسلمہ کو عید الازحا کی بہت بہت مبارک بات مولانا پیٹ میں نماز عید کا کسیر اشتماع دیکھا گیا خطیب عیدگاہ نے مسلمانوں کے مسائل کی ایک سوئی کے لیے دعا کی ہاکی گران عیدگاہ ماسہ ٹینک پر نماز عید الازحا خوش و خضوک کے ساتھ ادا کی گئی ہزاروں مسلمانوں نے نماز عید ادا کی اور ایک دوسرے کو مبارک بات دی عیدگاہ ساتھ گمبد میں نماز عید کے موقع پر روپ پرور مناظر دیکھے گئے ہزاروں مسلمانوں نے نماز عید الازحا ادا کی ریڈ ہلز عیدگاہ میں مسلمانوں کی کسیر تعداد نے نماز عید ادا کی رکنہ سملی جعفر حسین میراج نے عیدگاہ میں نماز ادا کی اور مسلمیوں کو بغلگیر ہو کر عید کی مبارک بات دی حکیم پیٹ درگاہ سے متصیل عیدگاہ میں عید کی نماز کے موقع پر کسیر اشتماع دیکھا گیا رکنہ سملی کوسر میراج نے نماز عید ادا کی اور مسلمانوں کو مبارک بات دی تاریخی مکہ مسجد میں بھی نماز عید کے لیے بڑا اشتماع دیکھا گیا مولانا حفظ و خاری محمد لطیف احمد مولوی نے نماز عید کی امامت کی شہر کی دوسری عیدگاہوں اور مساجد میں نماز عید کے لیے کسیر اشتماعات دیکھے گئے عیدگاہوں اور مساجد کے علاوہ حساس مخامات پر پولیس کے غیر معاملی انتظامات کیے گئے تھے سٹی کمیشنر پولیس انجنی کمار نے عید الازہا کے موقع پر صفائی کے بارے میں جو باتیں کہیں ہیں زمین پر حالات اس کے بلکل برعکس دیکھے گئے عید کے دن بھی شہر کے تقریبان علاقوں میں ہر طرف کچھرے کے انبار نظر آئے بلدیا کی گاڑیاں چنیک مخامات پر ہی دیکھی گئے لیکن گنجان آبادی والے علاقوں میں ہر طرف کچھرے کے انبار نظر آئے بعض مخامات پر کچھرے کی وجہ سے تافن بھی پھیلا ہوا دیکھا گیا عوام نے بلدیا کے عملے پر برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ عید کے موقع پر بھی موثر انتظامات نہیں کیے گئے کچھرے کی نکاسی پر کوئی توجہ نہیں دی گئی صرف فولیس کے تاؤن کے ساتھ عوام میں پلاسٹک کے بیکس تو تخصیم کیا گئے لیکن پلاسٹک کے وہ بیکس اٹھانے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں تھا بلدی حکام کو فوری اس سلسلے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے عیدگاہ میرالم پر وغبوٹ کی طرح سے کیے گئے انتظامات میں کئی نخواہز دیکھے گئے شامیان نے پھٹے ہوئے نظر آئے تو شطرنجیوں پر غلازت و گندگی نظر آئی مسلیوں کے عیدگاہ میں داخل ہونے کے بعد تک بھی بلدی عملے کو صفائی کرتے ہوئے دیکھا گیا ہمیشہ وغبوٹ کی طرح سے دعوے کے جاتے ہیں کہ عید کے نماز کے لیے موسر انتظامات کے جاتے ہیں لیکن لمحے آخر میں بھی کام ادھورے رہ جاتے ہیں اور شامیانوں پر توجہ نہیں دی جاتی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے عیدگاہ کے اندر گندگی پڑھی ہوئی ہے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ اس طرح کی انتظامات کیے گئے بہتر انتظامات کیے گئے لیکن جیسا کہ دیکھا رہ سکتا ہے کہ کس طرح کی گندگی شطرنجیوں پر پڑھی ہوئی ہے اور وہ بھی عید کے دن عیدگاہ کے اندر اس طرح کی گندگی کا ہونا وغبوٹ کے دعوے کی قلائے کھول کر رکھ دیتا ہے عید سے پہلے دورے کیے جاتے ہیں اور انتظامات کا جائزہ لیا جاتا ہے لیکن انتظامات آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کی انتظامات کیے گئے ہیں جگہ جگہ پر گندگی پائی جاتی ہے جبکہ مسلی وہاں پر نماز بھی ادا کر رہے ہیں سنتوں کی ادائیگی ہو رہی ہے لیکن سامنے گندگی پڑھی ہوئی ہے وغبوٹ کے سندنشین کو عید کے دن بھی دورہ کرنا چاہیے اور وہاں کے حالات کا جائزہ لینا چاہیے کہ کس طرح سے وہاں پر گندگی پڑھی ہوئی ہے شامیانوں کا منظر بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ شامیانیں کس حال میں ہیں شامیانیں پھٹے ہوئے ہیں شکر تو یہ ہے کہ آج بارش نہیں ہوئی ورنہ اور بھی حالات خراب ہو سکتے تھے کیونکہ شامیانیں کئی شامیانیں وہاں پر پھٹے ہوئے پائے گئے اس طرح کے انتظامات سے وغبوٹ کے پورے دعویوں کی قلائق کھل گئی ہے کہ عید کے موقع پر کس طرح کے وغبوٹ نے انتظامات کیے ہیں مناسی کے حج اختتامی مراحل میں پہنچ گئے ہیں آج دوسرے دن بھی اللہ کے مہمانوں نے شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے عمل میں حصہ لیا مینہ میں رمی جمار پر سکون انداز میں چاری ہیں آج سورت لو ہوتے ہی حجاج اکرام کی کثیر تعداد شیطین کو کنکریاں مارتی ہوئی نظر آئیں سعودی حکمہ کی طرح سے مینہ میں رمی جمار کے لیے غیر معاملی انتظامات کیے گئے ہیں اس موقع پر ہندوستان کے ایک شہری نے کہا کہ وہ مید کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہر کسی کو حج کی سعادت نصیب ہو حج کی سعادت سے انہیں کافی مسارت ہوئی ہے مصر کی خاتون شہری نے کہا کہ شیطان کو کنکریاں مارنا اچھا عمل ہے اور ہمیں عملی زندگی میں بھی شیطان کو دور رکھنا چاہیے دوسری طرف خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا کہ حجاج کی خدمت ہمارے ملک کے لیے بڑا احساس ہے اپنے ٹویٹ کے ذریعے شاہ سلمان نے کہا کہ اللہ تعالی نے ہمارے ملک کو میزمانی کا عظیم شرف وقشا ہے عید الازحا کے موقع پر وہ اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ مناسقی حج کی کامیابی سے تکمیل کو پہنچے اور تمام مسلم امہ اور ممالک کے امن و سلامتی کا موجی بن جائے ملک کے نمائندوں حج انتظامات محسن لینے والے فوجی کمنڈرز اور سکوارڈ لیڈرز سے ملاقات کی اور انہیں عید الازحا کی مبارک بات دی اس موقع پر وزیر دفعہ شہزادہ محمد بن سلمان بھی موجود تھے شاہ سلمان نے حجاج کی خدمت میں شریک رہے مختلف شعبجات کی کار کردہی کی سیداج کی اس مرتبہ سرکاری آداد و شمار کے مطابق تئیس لاکھ اکیتر ہزار چھس سو پچیتر فرزندان توحید میں حج کی سعادت حاصل کی کرلہ کے دہل حکمت تیرو انتہ پورم میں نماز عید کے موقع پر سلام متاثرین کو یاد کیا گیا عید کی نماز کے بعد متاثرین کے لیے دعا کی گئی متاثرین کی مدد کے لیے عوام سے آگے آنے کی اپیل کی گئی ادھر گجرانات کے حمد آباد میں نماز عید کے موقع پر عید گاہوں اور مساجد میں کسیر اجتماعات دیکھے گئے مسلمانوں نے نماز عید ادا کی اور سنت ابراہیم کی پیروی کرتے ہوئے خربانی کا عمل انجام دیا نماز عید کے بعد مسلمانوں نے ایک دوسرے کو مبارک پات دی کولکتا میں عید کی نماز خوشی و خضو کے ساتھ ادا کی گئی ہزاروں مسلمانوں نے عید گاہ میں نماز ادا کی کئرلا کے سلام متاثرین کے علاوہ عالم اسلام کی سلامتی کے لیے دعائے کی گئی جمع کشمیر کے کئی علاقوں میں آج نماز عید کے بعد پور تشدد واقعات پیش آئے ہیں انتناک میں مشتہل حجوم کی طرف سے پولیس کی گاڑی پر سنگ باری کی گئی عوام کی بڑی تعداد نماز عید کے بعد سڑکوں پر دکھی گئی اور پولیس کی گاڑیوں پر اچانک سنگ باری ہوئی تشدد میں ملوث نوجوانوں کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کو آنسو گیس کے شل برسانے پڑے علاقے میں حالات کشید آبت آئے گئے ہیں تلنگانہ کے وزیر سیویل سپلائز ایٹیلا راجندر نے کہا کہ کارلا کے سلاح متاثرین کے لیے تلنگانہ حکومت ممکنہ تاؤن کرے گی تلنگانہ حکومت کے شعبیس سیویل سپلائز کی طرف سے پچیس لاریوں پر مشتمل پانچ سو میٹرک ٹن چانوال روانہ کیا گیا ہے اس مقعے پر وزیر سیویل سپلائز ایٹیلا راجندر نے ان لاریوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا میک میں سیویل سپلائز کی کمیشنر اکون سبروال اور دوسرے اہددار بھی اس مقعے پر موجود تھے حیدرباد کے بالاپور کے باوزیر کالونی علاقے میں مشتبہ سرنڈر کے پھٹنے سے ایک جوڑا شدید طور پر جھلس گیا متاثرین کشنا سکندر اور ان کی احلیہ فاطمہ کے حصے سے کی گئی ہے بتا گیا کہ سکندر نوے فیصد جھلس چکا ہے جبکہ فاطمہ پچاس فیصد جھلس گئی ہیں دھماکہ اتنا شدید تھا کہ گھر کی دیوار اور چھت منحتم ہو گیا منگل کی رات یہ واقعہ پیش آیا اور چارشنبے کو بمسکوارٹ نے بھی مخام واقع کا مہنہ کیا سرنڈر کے اس خدر شدید دھماکے کی مختلف ذاویوں سے تحقیقات کی جا رہی ہیں آخر میں سرکیوں پر ایک بار پھر نظر دالتے ہیں شہر میں عید الازحہ خوشی و خضو کے ساتھ منائی گئی عید گاہوں اور مساجد میں کثیر اجتماد عیسار و قربانی کا جذبہ اختیار کرنے علماء اور آئیماء کی مسلمانوں کو تلقیم حیدرباد شہر میں ہر طرف کچھرے کے انبار صفائی کے دعوے کھوک لے عید گاہ میرالم میں لمحے آخر تک صفائی شترنجیوں پر کندگی اور غلازت حیدرباد کے بالاپور میں سلنڈر پھٹ پڑا مکان کی چھت اور دیوار منحتم ایک جوڑا شدید چھلز گیا حالت نازم ملک بھر میں عید الازحہ کا جوش و خروش کرلہ کے سلاب متاثرین کے لیے امداد کی وصولی اور دعائیں اسی کے ساتھ ہی قبرنامہ اختتام کا پہنچتا ہے اللہ حافظ